سلام علیکم سٹوڈینٹس ہم لوگ پڑھ رہے تھے سٹو میٹا کا ہماری جنگی اور جو پلانٹس ہیں ان کی بوڑی میں کیا کام ہے تو ہمارا ٹوپک تھا گیشیس ایکچینج ان پلانٹس تو ہم نے پڑھا تھا جو پودوں میں گیشیس ایکچینج کے لیے کیا چیز موجود ہوتی ہے سٹو میٹا موجود ہوتی ہے سٹو میٹا پودے کے اندر بیٹا چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن کی مدد سے کیا ہوتا ہے جو کاربن ڈائوکسائیڈ گیس ہے وہ سٹو میٹا کے اندر آ جاتی ہے اور وہ کاربن ڈائوکسائیڈ گیس ہماری پودے کے اندر میزو فل ٹیشیوز میں چلی جاتی ہے پھر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوکہ ڈیاگرام پر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے میزو فل سیلز اب یہاں پر دیکھیں یہ جو سٹو میٹا آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ والے یہ دو سٹو میٹا ہیں تو یہ جب سٹو میٹا کے ذریعے جو کاربن ڈائوکسائیڈ گیس ہے یہ یہاں پر کیا ہوگی اینٹر ہوگی اور جب یہ یہاں پر اینٹر ہوگی تو یہ یہاں پر چلے جائے گی میزو فل سیلز کے پاس میزو فل سیلز کیا کریں گے یہاں پر فوٹو سینٹسیز کا ریکشن کریں گے فوٹو سینٹسیز کے دوران بیٹا اکسیجن گیس پیدا ہوتی ہے یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکشن میں بھی نکل جائے گی تو سٹو میٹا کیا کام کر رہے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ گیس کو پودے کے اندر لے کے آ رہے ہیں اور اکسیجن گیس کو پودے کے بہل لے کے جا رہے ہیں تو یہ سارا کا سارا کام کون پرفونک کر رہے ہیں سٹو میٹا کر رہے ہیں تو بیٹا آگے ہمارے پاس ہے تھوڑا سا چھوڑا سا ٹوپک یہاں پر شوڑ کوش رہا تھا what is لینٹی سیلز لینٹی سیلز کو ہم دیکھتے ہیں لینٹی سیلز کیا چیز ہے بیٹا یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی ریفنیشن ہے بیٹا آپ نے دیکھا کہ پودے کا جو سٹیم ہوتا وہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے تو اس ہارڈ میں آپ نے دیکھا کہ باہر چھوٹے چھوٹے سیلز کے سراغ ہوتے ہیں تو وہ جو سراغ ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں لینٹی سیلز کہتے ہیں لینٹی سیلز بیٹا کام کیا کرتے ہیں لینٹی سیلز آلاو ایر تو پاس روز ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہوا کو گزرنے دیتے ہیں گیسیز ڈیفیوز ان این اوٹ آف دیز جنرل سرفیز آف دی ینگ روٹ یعنی کی وہ کیا کرتے ہیں جو گیسیز ہوتی ہیں اس کے سپیڈ کے ساتھ اس کے اندر کیا جاتی ہیں ڈیفیوز ہو جاتی ہیں گیسیز آر فاؤنڈ انی سویل سراؤنڈنگ دی روٹ دی اکویٹک پلانٹس سیگیٹ دی اکسیجن ڈیزول ان ووٹر ڈیلیس کاربن ڈ اکسیڈ گیس ان دی ووٹر تو یہ بیٹا کرتے ہیں میں آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا تو یہ بیٹا کمپلیٹ لوگ کوسن ہے یہاں سے یہ سٹارڈ ہوتا ہے گیسی ایکسینج ان پلانٹس یہاں سے لے کے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے یہاں تک یہ کمپلیٹ آپ کا لونگ پرسن منت ہے تو یہ بیٹا آپ لوگ اگر کسی کو کوئی کوئی کوسن سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ لوگ مجھ سے یہ کائنڈی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ بیٹا لونگ پرسن ہے یہ آپ لوگوں کو بورڈ میں پوچھا جا سکتا ہے اللہ حافظ